ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے دوران پیش آنے والی پریشانیوں کے مدی نظر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں مولانا محمود مدنی مولانا آشد مدنی مولانا نیاز احمد فاروقی اور داراللوم دیون کے محتمی مولانا ابو القاسم نعمانی سمید بارے لوگ شامین ہے اتر پردیش کے سابق وزرعالہ اکلے شیادو کا کہنا ہے کہ ریاست میں ہر طرف قتل لوٹ اغوا اسمدری کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور خواتین کا سرک پر نکلنا مشکل ہو گیا ہے خود پولیس اہرکار کے کمبے محفوظ نہیں ہے بی جے پی حکومت میں اتر پردیش کی سرزمین خون سے لطپت ہو چکی ہے بی جے پی اختدار میں کاروباری سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے اور نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کے خلاب بی جے پی رہنوما مجندر سنگھ سرسا نے الزام آئید کرتے ہوئے شکایت دذکرائی ہے کہ انہوں نے کرکیٹر اشدیف سنگھ اور سکھ برادلی کے خلاب اپنے ٹویڈ سے مویدانہ طور پر نپرت پھیلانے کا کام کیا ہے جے ڈیو پارلیمنٹری بورٹ کے چیئرمن ورکن قانون ساز کونسل اپندر کشوہ نے امیش شاہ کے دورے پر سخت ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی فرقہ ورانہ ذہنیت کی پارٹی ہے امیش شاہ کا دورہ بیہار کی فضاء کو بگارنے کی کوشش ہے اسی وجہ سے انہوں نے مسلم اکثریتی علاقے سیمانچل کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس حلقے سے ایک طبقہ کو ٹارگٹ کیا جائے اور بیہار میں ہندو مسلم کرانے کی کوشش کی جائے حالانکہ وہ اس میں ناکام ثابت ہوں گے وزیعالہ نتیش کمار مشن دوہزار چوبیس کے سسلے میں دہلی میں مختلف پارٹیوں کے رہنماوں سے ملقات کر رہے ہیں اور اسی سسلے میں انہوں نے سب سے پہلے راہول گاندی سے ان کی تغلق لین واقع رہائشگاہ پر ملقات کی مانا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماوں نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں اتحاد سے متعلق اہم بات چیت کی ہے اب آگل ہمیں خبریں لیس طرح کو برطانیہ کا نیا وزیعالہ منتخب کر لیا گیا ہے اس طرح حکملہ کنزلویٹی پارٹی کی جانب سے معذول بوریس جانسن کی جگہ نئے رہنما کی انتخاب کے لیے چھ ہفتے سے جاری کنزلویٹی پارٹی کا انتخاب مکمل ہو گیا تھریسہ میں اور مارگریت ٹھیچر کے بعد ریس طرح نے بھارتی نزاد رہنما ریشی سونک کو شکست دی ہے بنگلہ دیش کی وزیر آدم شہخ حسینہ پیر کو چار روجہ دورے پر بھارت پہنچی تھی وزیر آدم ریندر موڈی نے راشت پتی بھون میں ان کا استقبال کیا اس موقع پر بنگلہ دیش کی وزیر آدم نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں مل کر نہ صرف اپنے ممالک کے لوگوں کے بڑھ کے پورے جنوبی ایشیا کے لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں سودان سیویل ڈیفنس کونسل کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری بارشوں سے تقریباً 35 ہزار مکانات مکمل طور پر اور 49 ہزار مکانات جزوی طور پر تواہ ہو گئے ہیں سیلاب کی تواہ کاریوں کے بعد متعدد علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے رہا تر بچاؤ کا کام جاری ہے روس کی وزارت خارجان پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ روس امریکی حکام کے مخالفانہ اقدامات کا سخت جواب دے گا جو روس مخالف جذبات پیدا کرنے دو طرف تعلقات کو تباہ کرنے اور دونوں موالک کے درمیان تنازعات کو برہتے ہیں ایشیا کب 2022 کے سوپر فور میچ میں ٹیم انڈیا کا مقابلہ سی لنکا سے جاری ہے فائنل مقابلے تک رسائی کے لیے کسی بھی حال میں آج بھارت کو سی لنکا کے خلاف یہ میچ جیتنا ہوگا ناظرین آج کے خبر نامہ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ